جیز ہیل سٹوڈیو سبسکرپشن کا بٹن دبا لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے واری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اپنی صحت کے مسائل کے حل کے وارے میں جاننے کے لیے آسانی رہے آج ہم جس سبزی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس سبزی کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے یہ بات ہم عام طور پر جانتے ہیں کہ ادرک ایک گرم اور خشک چیز ہے اور اسے موسم سرما میں بکسرت استعمال کیا جاتا ہے میدے کی کمزوری ہو اور بلغم کی زیادتی ہو تو اس میں بھی ادرک بے تہاشا مفید ہے اردو میں اسے ادرک کہا جاتا ہے ہندی میں سونٹ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں جنجر کہلانے والی یہ جو ادرک ہے یہ وہ مبارک غزہ ہے جس کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے قرآن پاک میں اسے زنجبیل کہہ کر پکارا گیا ہے اللہ تعالی نے جنت میں پائے جانے والی نعمتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں انہیں ایسا مشروب پیلایا جائے گا جس میں ادرک بھی ملا ہوا ہوگا حکمہ کئی ہزار برس سے ادرک کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں یونانی اطباع نے اپنی کتاب میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے مثلا حکیم جالی نوس نے اسے فالج میں مفید بتایا ہے کئی حکمہ کا خیال ہے کہ چین کی مشہور جوڑی بوٹی جن سنگھ دراصل ادرک ہی کی ایک قسم ہے ادرک کا استعمال آپ ہر روز آپ کے کھانے میں کسی نہ کسی طور پر ہوتا ہی ہے لیکن اگر آپ اس کا استعمال نہیں کرتے تو باقائدگی سے اس کا استعمال شروع کر دیجئے ادرک اور خشک ادرک یعنی سونٹ جو ہے وہ کئی بیماریوں کے لیے علاج ہے علاج کیس طرح سے ہے وہ اس طرح کے ادرک میں تھرموجینک نامی انصر ہوتا ہے جو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے اس سے وزن بھی آسانی سے کم ہوتا ہے گرم پانی کے ساتھ اس کا استعمال مٹاپا کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے پسینے کو نکالنے میں مددگار ہے جن کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادرک استعمال کریں اس سے جسم کا درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے اور جسم کا جو زہریلہ مادہ ہے وہ باہر نکلے گا بخار میں بھی آرام ملتا ہے شہد کے ساتھ اس کے کھانے سے بخار کم ہوتا ہے اس کے علاوہ ابلے پانے کے ساتھ شہد اور ادرک پاورڈر پینے سے گنٹھیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ لے رہا ہے وہ یہ کہ ٹوٹکوں کو صحیح نہیں سمجھا جاتا لیکن کل تک جو چیزیں محض ٹوٹکوں کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں آج ان کے طیبی فوائد کو میڈیکل سائنس بھی ثابت کر رہی ہے ادرک کو قدیم چینی طریقہ علاج میں پٹھوں اور جوڑوں کی تکالیف کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تاہم اب ایک حالیہ سائنسی تحقیق نے بھی ادرک کے طیبی فوائد پر تحقیق کر کے اسے پٹھوں کی تکالیف سے نجات کا مؤثر ذریعہ کرا دیا ہے اگر ہم اس کی تحقیق کے حوالے سے بات کریں تو امریکی ریاست جارجیا میں کی جانے والی اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ادرک کا روزانہ استعمال پٹھوں کے ساتھ ساتھ جوڑوں کی تکالیف سے حفاظت کا بھی انتہائی مؤثر ذریعہ ہے ایک طیبی جریدے میں شائع ہونے والی اس ریپورٹ کے مطابق ادرک کا استعمال پٹھوں کے درد میں 23 سے 25 فیصد تک کمی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اب آپ کو ادرک کے چند حیرت انگیز فائدے بتاتے ہیں ادرک کے فائدوں میں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر ادرک کو بطور سرما آنکھوں میں لگایا جائے تو اس سے جالا، فولا، دند وغیرہ صاف ہو جاتی ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا پانی نکال کر چھان کر آنکھ میں لگایا جائے اس کا ماسک چہرے کے لیے مفید ہے اور اسے ترو تازہ رکھنے کے لیے غسل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کان کے درد کے لیے کان میں ادرک کے پانی کے چند کترے ٹپکانے سے فوری آرام ہوتا ہے دانتوں کی ترشی دور کرنی ہو تو اس کے لیے ادرک ایک طولہ گھی میں بھون کر تین ماشا نمک ملا کر دانتوں پر ملنا بے حد مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ مسوروں کے مرض میں خاص طور پر پھول جانے کی صورت میں دانت کے نیچے اگر ادرک کا ٹکڑا دبا کر رکھا جائے اور اندرونی رخصار کی طرف اسے دبا کر رکھا جائے تو اس سے فوری آرام ملتا ہے بعض لوگوں کو بادی کا مسئلہ ہوتا ہے اور درد وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو بادی کا پانی بھی خارج ہو جاتا ہے اور درد وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے بعض دفعہ بچوں کو سردیوں میں خانسی لگ جاتی ہے تو خانسی کے لیے بچوں کی خانسی کی صورت میں انہیں ادرک کا ارک شہد میں ملا کر دینے سے خانسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیل اور محاصوں سے نجات کے لیے سونٹ یعنی ادرک خسک ادرک تین طولے زیر سیاہ تین طولہ کالی مرچ ڈیڑھ طولہ خسک پودینہ تین طولہ ان تمام ادویات کو کوٹ کر صفوف بنا لیں اور پھر یہ صفوف ہمراہ پانی دن میں دوبار استعمال کریں آپ کو کیل اور محاصوں سے نجات کے لیے دوبارہ یہ ٹوٹکا بتا رہا ہوں کہ کیل اور محاصوں سے نجات کے لیے ادرک تین طولہ زیرہ سیاہ تین طولہ کالی مرچ ڈیڑھ طولہ خسک پودینہ تین طولہ ان سب چیزوں کو آپ نے ملا لینا ہے کوٹ لینا ہے اور کوٹنے کے بعد ان کے صفوف کو آپ اس میں ملا لینا ہے اور اس کے بعد یہ صفوف پانی کے ساتھ دن میں دو بار استعمال کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا اور چہرے پر جو کیل اور محاصے ہوں گے ان سے آپ کو نجات مل جائے گی ادرک کو بکسرت اور بلا ناغا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ طبیب مطلق نے ہر چیز میں جہاں بے شمار فوائد و ودیت فرمائے ہیں وہاں بعض مذر بھی اثرات موجود ہوتے ہیں اور پھر حد سے اور ضرورت سے زیادہ تو روٹی بھی زہر بن سکتی ہے یہی حال ادرک کا ہے اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے گا ضرورت کے لیے استعمال کیا جائے گا اور حصول منفعت کے واسطے استعمال کیا جائے گا تو یقیناً اس سے فائدہ حاصل ہوگا اور اگر بے ضرورت استعمال کیا جائے گا تو الٹا فائدہ کے نقصان اٹھانا پڑے گا اس کے بے جا استعمال سے حازمہ خراب ہوتا ہے سینہ جلنے لگتا ہے سفرہ کی کسرت ہوتی ہے پیشاب جل کر اور سرخ رنگ کائے گا خون میں گرمی پیدا ہو جائے گی تو آپ نے بنیادی طور پر جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے کسی بھی چٹپٹی اور لذیذ غزہ کو اس لیے نہیں زیادہ استعمال کرنا کہ وہ آپ کو مزہ دے رہی ہے اسی طرح سے آپ نے کسی بھی ایسی سبزی کو جیسا کہ ادرک کے آپ کو فوائد کے بارے میں بتایا اتنے سارے فوائد کو جاننے کے ساتھ ساتھ پھر بھی آپ نے اس کا استعمال ایک حد سے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ حد درجہ اگر استعمال روٹی کا بھی کر لیا جائے ضرورت سے زیادہ روٹی بھی کھا لی جائے تو بھی اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھا جائے تو ادرک ایک ایسی سبزی ہے جسے دیہاتی لوگ بھی بہت کھاتے ہیں سردیوں میں کہیں اس کی چٹنی بن رہی ہوتی ہے تو کہیں اچار ڈالا جا رہا ہے اور کہیں یہ سالن ترکاری میں کام دے رہا ہے ادرک نہ صرف اچار اور سالن کے ذائقے اور چٹکارے میں اضافہ کرتا ہے بلکہ یہ بہت سے امراض میں مفید ثابت ہوتا ہے فالج کا مسئلہ ہو لکوا ہو بلغمی خانسی ہو دمہ ہو نزلہ زکام اس طرح کی بہت ساری ایسے مسائل اور ایسے امراض ہیں جو صرف اور صرف ادرک یا سونٹ کے استعمال ہی سے دور ہو سکتے ہیں ماش کی دال گوبی مٹر اور سلجم وغیرہ بادی سبزیوں میں اس کا استعمال نہائیت مفید ہے یعنی اگر آپ گھر میں ماش کی دال پکاتے ہیں یا گوبی پکاتے ہیں یا مٹر پکاتے ہیں یا سلجم وغیرہ پکاتے ہیں تو ان سبزیوں میں آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ادرک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور زیادہ سے زیادہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک خاص مقدار سے بڑھ جائیں آپ کو ایک مقدار کا خاص طور پر خیال کرنا ہوگا کیونکہ میں نے پہلے یہ بات آپ سے عرض کی کہ اگر ادرک کو آپ بکسرت اور بلا ناغہ استعمال کرنے لگ جائیں گے تو پھر اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے ہم نے آج آپ کو ادرک کے فوائد کے بارے میں آگاہ کیا آپ نے جانا کہ ادرک کو بھی بچوں کی خانسی کی صورت میں اگر ادرک کے ارک کے ساتھ شہد ملا کر دیں گے تو خانسی کا خاتمہ ہو جائے گا اور بعض زفعہ دانتوں کی ترشی کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی ادرک بے حق فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں ان تمام مسائل اور مسائل کے حل کے بارے میں اور ادرک کے فوائد کے بارے میں آپ کے دوست اور احباب جانے تو اس کے لئے آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں بتائیے کہ آپ کیا واقعی ادرک استعمال کرنے لگ گئے ہیں اور کون کون سے ایسے فوائد ہیں جو کہ ادرک کے استعمال سے آپ کو ملے اگر آپ ادرک کے استعمال سے ہونے والے فوائد کے بارے میں بتائیں گے تو اگلی دفعہ ہم ان فوائد کو اپنی ویڈیوز میں شامل کریں گے تاکہ ہمارے باقی احباب اور مسلمان بھائی اور ہمارے باقی دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جیز ہیل سٹوڈیو کو تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ صحت کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں معلوم ہو سکے موسیقی